اب میں دعویٰ دینا چاہوں گا ہمارے بزرگ صحافی جو کہ آج رہنمائے دکن کی نمائندگی کر رہے ہیں میری مراد جناب حسن فررخ صاحب سے ہے کہ وہ اپنے نقط نظر کو پیش کریں جناب حسن فررخ صاحب پروپیسر وہاپ خیسر صاحب مصطفیٰ علی صروری صاحب اب تک جو باتیں ہمارے ساتھیوں نے کہی ہیں میں کوشش کروں گا کہ انہیں دہرہ نہ پاؤ مولانا آزاد تخاریب کے سلسلے میں چونکہ یہ مباحثہ مناخت کیا گیا ہے اس لیے میں سب سے پہلے مولانا آزاد کے تصور صحافت سے بات شروع کرتا ہوں مولانا آزاد صحافت کو تجارتی ادارہ نہیں سمجھتے تھے ان کا ادیاء تھا کہ کوئی تجارتی فکر نہیں ہونی چاہیے انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے اغبار اس مقصد سے نکالا ہے کہ وہ مسلمانوں کو خوران کی تعلیم کی طرف لے جائیں اور انہیں حصول آزادی کی جد جہت میں شریک ہونے کے لیے تیار کریں اور انہوں نے کبھی کسی کی مدد خبول نہیں کی اب وہ اکثر صحافت کی اخلاقیت کی بات کرتے تھے اگرچہ بعض اوقات انہوں نے اپنے مخالفین کو ذکر پہنچانے کے لیے ان اخلاقی خدروں سے انحراب بھی کیا موجودہ جو رجحانت آج کا موضوع ہے اس بارے میں یہ ہے کہ آج موجودہ رجحانت میں تحقیقاتی صاحبت خصوصی ریپورٹس اور فیچرز شامل ہیں اس کے علاوہ اردو پرنٹ میڈیا میں فوٹو جرنلزم نے کافی ترقی کی ہے تاہم اہم قبروں کی تصاویر تو آ جاتی ہیں مگر بعض نادر واقعات اور مناظر کے فوٹوز کو کم ہی اہمیت دی جاتی ہے موجودہ رجحانت میں ایک رجحان یہ بھی ہے جو اردو صاحبت کا حصہ بن گیا ہے کہ ہر طرح کے واقعات خانون سازی اور عدالتی فیصلوں پر بڑے ہی متوازن اور معخولیت پر مبنی غیر جذباتی ریپورٹس شائع کی جاتی ہیں تحقیقاتی صاحبت یا ریپورٹس بھی اردو صاحبت کے نئے رجحانت میں شامل ہے تاہم اس میں واقعاتی تحقیقات کو شامل کیا جاتا ہے ریپورٹس سے وابستہ آدھا دو شما جس موضوع پر ریپورٹ دی جا رہی ہے وہ کب اور کیوں وقع پیزیر ہوا ان تفصیلات سے اکثر گریس کیا جاتا ہے فیچرز کی طور پر بعض انتہائی دلچسپی رکھنے والے موضوعات کو نقشوں اور اسکیچز سے خاری کے سمجھنے کے لیے زیادہ آسان نہیں بنایا جاتا تصویری فیچرز زیادہ تر انٹرویوز اور ملاقاتوں کے ہوتے ہیں ان دونوں ملاقاتوں کی تصویر شائع کر دی جاتی ہے اور الیکٹرانک میڈیا میں بھی انٹرویو اور ملاقات میں ایک زائویہ سے جو کیمرہ رکھ دیا جاتا ہے وہ آخر تک اسی زائویہ پر رہتا ہے اگرچہ ویجول میڈیا حرکت کی بنیاد پر خائم ہے ان دنوں خاص طرح پر حیدرباد کے اردو اغبارات مختلف موضوعات پر ایڈیشن نکال رہے ہیں ایک صفحہ اس موضوع کے لیے مختص کر رہے ہیں جیسے اسپورٹس، عدب و شائری، خواتین اور بچوں کے لیے ایڈیشن، کیریئر بنانے سے متعلق معلومات، تعلیم، سائنس اور ٹکنالوجی، انفرمیشن ٹکنالوجی وغیرہ حضرباد کے اردو اغبارات نے پھر سے سر سید احمد خان اور ابو الکلام آزاد کی روایت کا آہیا کرتے ہوئے مسابقتی امتحانات کی تربیت اردو خاندگی اور سماجی و معاشی اصلاحات میں رہنمائی کا رول ادا کرنا شروع کر دیا ہے جس کے سبب یہ اغبارات اہم اداروں کی حیثیت اختیار کر گئے ہیں بعض اغبارات کے سلسلے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے بعض گروہوں یا سیاسی پارٹیوں کی تائید و حمایت کا غیر ضروری رول اپنایا ہے امتحانات علیتہ صاحب نے بھی اس طرف اشارہ کیا تھا لیکن کسی بھی اغبار کو اس کی مکمل آزادی حاصل ہے لیکن نظریاتی رویے کے اکاسی اس اغبار کے اداریوں میں آنی چاہیے خبروں کے صفات کو اس اخلاقی پہلو سے الگ رکھنا چاہیے تاہم خصوصی ریپورٹس تحقیق کردی ریپورٹس میں تنقید اور تعریف کی جا سکتی ہے اردو اغبارات ریڈیو اور ٹی وی میں ان رجانت کا اثر بہت کم ہے لیکن اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے خاص طور پر پر میڈیا میں کہ اس کی خبروں کی جو گنجائش ہے اس کا بڑا حصہ بیانات اور اطلاعات سے بھر جاتا ہے اس کے بعد ہی ان رجانت کی بھاری آتی ہے جس کے لیے گنجائش بہت کم رہ جاتی ہے ان پہلوں کے علاوہ ٹکنیکی طور پر بھی ایک رجانت کی پرنٹ میڈیا میں کمی ہے وہ ہے ہر سفے کا لیاؤٹ خبروں اور تصاویر کے مدد سے تیار کرنا اور اس پر اردو صحافت کو فوری توجہ دینی چاہیے آزادی کے بعد بلوم جو صحافت اور اردو صحافت نے زبردست ترخی کی اور ٹکنیکی طور پر پرنٹ میڈیا کے علاوہ الیکٹرانک میڈیا کی ترخی بھی دیر سے صحیح مگر تیزی سے ہوئی الیکٹرانک میڈیا میں آرڈیو میڈیا میں آکاشوانی کو بڑی حد تک ہی جارہ داری حاصل ہے سوائے مرچی ریڈیو ایف ایم ریڈیو اور چند اصیح نشریح نشریح کی اداروں کے لیکن ٹی وی نے آٹویں دہائی سے ایک دم بڑی تیزی سے ترخی کی اور دور درشن کے علاوہ انگریزی ہندی اور اردو کے متعدد چینلز ہیں اور تقریباً تمام علاقہ زبانوں کے بھی چینل شروع ہو گئے جو انٹرمنٹ نیٹ خبروں پر تبادلہ خیال اور مباحث پر مشتمل ہوتے ہیں حیدر آباد میں ای ٹی وی اردو کے علاوہ فور ٹی وی بھی اردو چینل ہے دور درشن راج نیوز ایم ٹی وی اور ساکشی سے تلگو کے علاوہ اردو خبریں بھی نشر ہوتی ہیں آیا آزادی کے بعد اردو صحافت نے جس میں پرنٹ اور الیٹرونک میڈیا دونوں شامل ہیں اردو بولنے والوں اور خاص طر پر مسلمانوں کی حصیت اور جذبات کو جو تقسیم اور ریاست حیدر آباد میں پولیس ایکشن کے سبب بہت مجروح ہو چکے تھے انہیں بحال کرنے اور انہیں سیکلور اور جمہوری ڈھانچے میں ڈھالنے ان کے جذباتی اخلاقی معاشی معاشرتی پہلوں اور سماجی مسائل کو حل کرنے کی کوئی راہ دکھائی یہ کہنے میں مجھے کوئی تعمل نہیں ہے کہ ان اغبارات نے ان سے متوقع اس رول کو ادا کرنے میں ناکام رہے گئے حضر آباد کے اغبارات البتہ اس معاملے میں استثنائی صورت کے حامل ہیں حضر آباد کے اس وقت کے سبی اغبارات رہنوائے دکن، سیاست، پیام، ملاب، انگارے وغیرانے بہت ہی مضبط، محصر اور سیکلور رول ادا کرتے ہوئے مسلمانوں میں جو حساس سے اجنبیت اور بیگانگی پیدا ہو گیا تھا اسے نہ صرف دور کیا بلکہ ان میں ایک نئی خود اعتمادی کی ایسی لہر پیدا کر دی کہ جہاں ان پر سرکاری ملازمتوں کی دروازے بند ہو گئے تھے انہوں نے چھوٹے موٹے کاروبار اور دوسرے متوادل روزگار کے مواقع اسی خود اعتمادی کے ذریعے پیدا کر لیا اغبارات کے بعد سب سے پہلے میڈیا کی شعبے میں کیبل ٹی وی نے جگہ حاصل کی ہے پھر سیٹیلائٹ نے اور پھر بڑی تئی سے آن لائن اغبارات خبروں کے شعبے کے منظرنامے میں داخل ہو گئے ہیں شہر میں اردو اغبارات نے ان دنوں متعدد ریپورٹس رکھے ہیں بعض سیاسی دفعہ ترگاہ کا ویریج کرتے ہیں بعض اسمبلی اور سیکریٹریٹ کا بعض اخلیتی فرقے کی تنظیموں اور انجمونوں کا یوں تو اس معاملے میں بھی مسابقت پائی جاتی ہے لیکن یہ مسابقت اتنی شدید نہیں ہے کیونکہ اردو اغبارات نے اس موجودہ رجحان کو نہیں اپنایا ہے ان کے ریپورٹرز کی خبریں اور ریپورٹس اور بعض سیاسی انکشافات پر مبنی خبریں چونکہ دینے والی ہوتی ہیں لیکن ان میں سستی سنسنی خیزی اور آمیانہ پنکہ ذرہ برابر بھی دخل نہیں ہوتا البتہ یہ بات ضرور ہے کہ بعض بعض وقت یہ نامانگار کئی ایک اہم خبریں حاصل نہیں کر پاتے یہاں اس وقت سروری صاحب عبدالواسے عابد عبدالواسے اور راجش رینہ موجود ہیں جو میرے ساتھ ای ٹی وی میں میرے ساتھ کام کر چکے ہیں اور آج جب انتیاز دلک آج نے ای ٹی وی کے خبروں کے coverage کی تاریف کی تو مجھے خوشی ہوئی کہ ہم لوگوں کی محنہ چیز ہوئی کیونکہ ہم لوگ اب ای ٹی وی سے ہم میں سے دونوں تینوں میں سے کوئی بھی وابستہ نہیں ہے ہاں راجش رینہ ہے بھی لیکن ہم نے ایک اچھا نقش چھوڑا ہے اور مجھے امید ہے کہ دوسرے چینلز بھی بعض باتوں میں اس طرف توجہ دیں گے اور خاص طرح پر ویجول میڈیا کے جو لوگ ہیں ان لوگوں کو مثال کے طور پر اس جانب توجہ نہیں کرنی چاہیے کہ صرف جو ہے تھوڑی کیمرے کو ایک جگہ رکھ دیا جائے بلکہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کے مختلف پہلوں کو پیش کیا جائے سوائے ایک اینگل پر ملاقات اور ملاقاتی کی تصویر پیش کرنی کے اور دوسرے دس آدھے گھلٹے کی نیوز میں اگر بیس منٹ کے ملاقات ہو یا انٹرویوز ہوں تو یہ بھی کوئی ٹھیک بات نہیں ہے امتیاز علی طاز صاحب اردو نیوز شروع ہونے کے وقت پروڈیو سر تھے میری ان سے یہ شکایت ہے کہ انہوں نے اپنے اردو نیوز کے پہل کرنے میں اس کے سلاٹس مقرر نہیں کیے کہ کتنے منٹ جو ہے بین و لخوا میں خبریں ہونی چاہیے کتنے منٹ نیشنل ہونی چاہیے کتنے منٹ علاقائی اور ریاستی خبریں ہونی چاہیے اور اس بات پہ ہمارے دوسرے چینلز بھی توجہ نہیں دے رہے ہیں البتہ میں پھر ایک بار ہی کہوں گا کہ صرف ای ٹی وی میں اس چیز کی اہمیت ہے اور وہ لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں بہت شکریہ میں گزارش کروں گا جناب ایوب علی خان صاحب سے کہ وہ ہمیں مخاطب کریں جناب صدر پروفیشنل کولیگز اساتزہ اور عزیز تالویل میں انگریزی صحافت سے ضرور جڑا ماں ہوں پچھلے کم از کم تین دہوں سے مگر اردو سے کبھی میرا رات ناتا جو ہے رشتہ جو ہے کمزور نہیں رہا دوستو اردو صحافت کی تاریخ عظیم و شان ہے یہ تاریخ ہے آزادی کی تاریخ آزادی میں جس قسم کا رول اردو صحافت نے پلے کیا اس سے آپ لوگ واقف ہیں ہمارے محترم پروفیسر وحاف قیسر نے مولانا عبالکلام آزاد کے حوالے سے آپ کو کافی تفصیل سے باتیں بتائیں کہ کن چیزوں کی اس زمانے میں ضرورت تھی اور اس کو کس طریقے سے پورا گیا جو دور 1947 سے شروع ہوتا ہے وہ دور ہے جنرلزم کے بالکل نئی شکل کا ہم میں سے آج بھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ جنرلزم کمرشل نہ ہو انڈسٹری نہ بنے مگر یہ صرف خواہش ہے یہ خواہش کبھی تکمیل پاہ نہیں سکتی جنرلزم has become an industry جنرلزم has been totally commercialized when you have a commercial product you sell it and when you sell it you decide the audience that's how you go about doing things now جس کمرشلزم کا جو برا اثر انگریزی صحافت پر ہوا ہے اور جو زبان دوسری زبانوں کی صحافت پر ہوا ہے اس تنا برا اثر آپ کو اردو صحافت پر دکھائی نہیں دیتا مگر اس کے باوجود میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہر وہ مالک جو اغبار نکال رہا ہے اس کا مقصد پیسہ کمانا ہے ہمارے دوست حسن فررخ نے کہا کہ آزادی کے بعد particularly ہیدر آباد میں 1948 کے بعد میں ایک ایسی صحافت کی ضرورت تھی جو مسلمانوں کو ان کا اپنا سیلف اسٹیم واپس دلوا سکے ان کا اپنا confidence واپس دے سکے ان کو اپنے پیروں پر کھڑا کر سکے اور ہیدر آباد کی صحافت نے وہ رول بہت اچھی طریقے سے پورا کیا پیام 48 سے پہلے کا اغبار تھا مگر 48 کے بعد میں جن دو اغباروں نے آگے بل چڑھ کر کام کیا وہ تھے رہنمائے دکن اور سیاست میں اس زمانے کے ایک اور بات بھی آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اس زمانے میں ہماری ریڈرشپ صرف مسلمانوں تک محدود نہیں تھی اردو کے پڑھنے والوں کی ایک خاصی تعداد ہیدر آباد میں ہندو اور سکھ اجزرات کی تھی مگر وہ اہستہ اہستہ پچھلے ساٹھ برسوں میں نہیں کے برابر ہو گئی ہے مشکل سے ایک فیصد بھی اردو کا پڑھنے والا غیر مسلم نہیں رہا جس کا مجھے بے انتہا افسوس ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس افسوس کو شیئر کرتے ہیں اب جب آپ کا ریڈر مسلمان ہیں تو آپ اس ریڈر کو کیا دے رہے ہیں اردو اقبار کا ایک رویہ رہا ہے کہ وہ سمجھتا ہے ان کے مالکین یہ سمجھتے ہیں کہ اردو کا ریڈر انٹرنائشنل لیوز میں زیادہ دلچسپی رکھتا ہے آپ کوئی بھی اردو کا اقبار اٹھا کر دیکھیں اس کا صفحہ اول آپ کو انٹرنائشنل خبریں ملیں گی یہ زمانہ تھا فارٹی ایٹ کے بعد کا یعنی ففٹی سکسٹیز تک بھی یہ ہوتا تھا کہ آپ کو مصر کی خبر ملتی تھی فلسطین کی خبر ملتی تھی اب اس کے بعد میں ایک دور آیا جہاں پہ آپ کو نائشنل پریجس پیج ون پہ نائشنل خبریں ملنے لگی اب وہ نائشنل پیج ہو گیا آپ کا آج بھی اردو اقبارات کے مالکان کو یہ قیال ہے کہ لوکل خبریں جو ہیں وہ پیج ون پر نہیں آنے اس لیے اردو اقبار کا جو پیج ون ہے وہ بیک پیج ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس رویہ کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے اور یہ بہت اثر کرتا ہے اپنے ریڈر پر آپ نیوز کو کس طریقے سے ڈسپلے کرتے ہیں وہ بہت امپارٹنٹ ہے اگر آپ ایک بہت اچھی خبر ہے اگر آپ کو وہ پچھلے صفحے پہ آخری میں باٹم سپریٹ کے طور پہ یا سنگل کالم کے طور پہ اگر آپ اس کو پیش کر رہے ہیں تو اس قبر کی اہمیت قتم ہو جاتی ہے اس کو ریڈر پڑتا نہیں ہے تو ریڈر کو اگر آپ ذہن میں رکھتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ لوکل خبریں کیونکہ پڑھنے والے تمام کے تمام لوکل ہیں آپ کے اردو اقبار کا پڑھنے والا ریڈر تقریباً سیونٹی پرسنٹ پرانے شہر میں رہتا ہے پرانے شہر کی خبریں آپ کو پچھلے صفحے پہ ملتی ہیں یا کسی اور صفحے پہ ملتی ہیں میں اردو کے حوالے سے ہیڈر آباد کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ہیڈر آباد کے اقبارات کو میں میرے مطالعے میں ہیں کم از کم تین اقبارات میں ریگلرلی دیکھتا ہوں اعتماد سیاست اور منصف رہنمائے دکن دیکھنے کا مجھے کم موقع ملتا ہے ایک اور بھی اقبار ہمارے پاس سے چھپ رہا ہے سہارا اس کو بھی میں کم دیکھ پاتا ہوں اس لیے اگر میری بات میں کوئی کمی پیشی ہے تو اس کو اس حوالے سے دیکھئے یہ جو رہجان ہیں کیا اس کو بدلا جا سکتا ہے اردو اقبار ایک کمپلیٹ نیوز پیپر ہے یہ اس کو کمپیر کیا جا سکتا ہے انگریزی کے کسی بھی اقبار کے ساتھ میں آپ منصف اٹھا لیجئے منصف کے جو سپلیمنٹس ہیں منصف کا جو پرزنٹیشن ہے اسی طریقے سے آپ سیاست کو اٹھا لیجئے سیاست جس طریقے سے ٹکنالوجی کا استعمال کرنے میں آگے آگے پیش پیش رہا ہے اس کو آپ غور سے دیکھئے پھر آپ کے پاس میں آتا ہے اعتماد اعتماد جس طریقے سے پورے اعتماد کے ساتھ ٹکنالوجی کا اور ڈسپلی آف نیوز اور ڈیزائن کا استعمال کر رہا ہے اس کو بھی آپ غور سے پڑھئے میری یہ طالب علموں سے گزارش ہے کہ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ روحجان کدھر ہے کیاں جا رہے ہیں جو سب سے بڑی کیجولٹی ہوئی ہے پچھلے دس برسوں میں ہیدر آباد کی سیحافت کے ساتھ وہ ہے کیجولٹی آبجیکٹیوٹی کی سیحافت کو پوری آزادی ہے کہ وہ اپنا پوائنٹ آف یو پیش کرے مگر اس میں آبجیکٹیوٹی کا ایلیمنٹ ہونا چاہیے گروپ ازم کو قتم کرنا چاہیے جو اغبارات گروپس میں بٹے ہوئے ہیں ان گروپ سے اٹھنے کی ضرورت ہے بے انتہا ضرورت ہے آپ ایک اغبار پڑھئے تو آپ کو تصویر کا ایک رخ نہیں ملتا بلکہ صرف ایک حصہ ملتا ہے آپ دوسرا اغبار پڑھئے تو اس اغبار میں آپ کو تصویر کا ایک اور حصہ ملتا ہے اور یہ کوشش کی جاتی ہے کہ اس دوسرے حصے کو چھپا دیا جائے یہ میں کسی ایک اغبار کی بات نہیں کر رہا ہوں یہ ٹرنڈ پورے اغباروں میں پھیلا ہوا ہے تو میں کسی ایک کو نشانہ نہیں بنا رہا ہوں یہاں پہ میں ایک صحافی کی حصیت سے ایک سٹوڈنٹ کی حصیت سے آپ لوگوں کے سامنے وہ جو میں نے محسوس کیا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں دوسری چیز جو بہت لمایہ طور پر محسوس ہوتی ہے کہ آپ کا ریڈر مسلمان ہے تو اس کو اس کی مذہبی قبریں چاہیے دو رائے اس پہ ہوئی نہیں سکتی مگر وہ جو آپ مذہبی قبریں دے رہے ہیں وہ کہاں تک دے رہے ہیں کن صفحات پر دے رہے ہیں اس کا ٹون کیسا ہے اور کیا مذہبی جذباتیت کو آپ کی جو سیکلر اور مارڈن نیوز ہے اس میں آپ گھسینڈنے کی کوشش کریں گے اور ہمیشہ آپ کے جو پہلے دو پیرگراف رہیں گے وہ مذہب کے جذبات سے بھرے وے رہیں گے کیا یہ ضروری ہے آپ لوگوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے یہ نیا روحجان ہے کسی زمانے میں ایک اخبار تھا جو بیلنسڈ خبریں دیا کرتا تھا مذہب بھی ہوتا تھا درگاؤں کی خبریں بھی ہوتی تھی عروض کی خبریں بھی ہوتی تھی ہر چیز کی خبریں ہوا کرتی تھی اب یہ ہو گیا ہے کہ ایک جو آپ کا بیلنس ہے وہ ٹوٹ گیا ہے نیوز پیپر کا بیلنس جب ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے ریڈر کو اس کی تفصیل نہیں ملتی اس کو تشفی نہیں ملتی دوسری بات جو میں آپ لوگ کے سامنے کہنا چاہوں گا کہ نیوز پیپر میں مالکان کی تصاویر اور مالکان کی خبروں کا ایک غلبہ ہے اس غلبے کو قتم ہونا چاہیے اس کو ضرور وہ آئیں وہ ان کے اپنے رائے پیش کریں ان کا تو ایڈیٹوریل ہو سکتا ہے ان کے تو لیڈنگ آرٹیکلز ہو سکتے ہیں سب کچھ ہو سکتا ہے مگر اس کے پیش کرنے کا طریقہ اکیڈیمکلی ڈسکس کر کے تیئے کرنا چاہیے ایک اور بات میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ نیوز is related to your reader ریڈر کو ذہن میں رکھ کر اگر نیوز نہیں لکھی جاتی تو وہ نیوز بیکار ہو جاتی ہے یہ اغبارات میں ہوا یہ ہے کہ آپ کے پاس میں جو نیوز ہو رہی ہے میں سروری سے اور اپنے دوسرے جو یہاں پہ اساتذہ ہیں جنرلزم ڈپارٹمنٹ سے ان سے گزارش کروں گا کہ خبروں کی پراکزیمیٹی ان لوگوں کو سمجھائیے سٹوڈنٹس کو کہ اس کو کس طریقے سے پیش کرنا چاہیے پراکزیمیٹی کلوزنس ٹو نیوز ایوینت کلوزنس ٹو کیا ہم یہ ہمارے بچوں کو بتا سکتے ہیں کیا یہ بتانا ضروری ہے یہ روح جان آپ کو اردو اغبارات پڑھنے سے نہیں ملے گا کئی جگہوں پہ آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ سانیا مرزان کو ایک بڑا ٹائٹل جیتی ہے ورلڈ ورلڈ ٹائٹل جیتی ہے اور اس کی قبر آتی ہے سنگل گالاں کیونکہ یہ ایسا بار بار ہوا ہے کیوں ہو رہا ہے یہ اس وجہ سے کہ ہمارے جو نیوز سیلیکٹرز ہیں جن کو آپ نیوز ایڈیٹرز کہتے ہیں یا سب ایڈیٹرز کہتے ہیں ان کے پاس میں وہ ٹریننگ نہیں ہے ان کا وہ اورینٹیشن نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو ریگلر ان کے ری اورینٹیشن کی ضرورت ہے زمانہ بدل رہا ہے زمانے کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اور بھی بہت سی باتیں ہیں ہو سکتا ہے سوالات میں آئیں میں زیادہ وقت اپنے وقت کو کراس نہیں کروں گا اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنرلزم پارٹمنٹ کا کہ انہوں نے بڑی ہی بولنس کے ساتھ میں اردو اغبارات میں اردو صحافت میں نئے رہجانات کے نام سے یہ مباحثہ آرگنائز کروایا کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اچھے نتائج برامت ہوں گے شکریہ اب میں زیادہ وقت لیے بغیر دعوت دینا چاہوں گا ہمارے مباحثے کے آخری مہمان ہیں جناب خیو منور صاحب سے کہ وہ اپنا نخت نظر پیش کریں اسلام علیکم پروفیسر اقبال احمد صاحب وہاپ خیسر صاحب مصطفیٰ علی صروری صاحب امتیاز علی تاج صاحب حسن فروق صاحب ایوب علی خان صاحب ریاض احمد صاحب فازل حسین پرویس صاحب سغیر احمد صاحب اور عابد صدیقی صاحب اور اس یونیورسٹی کے جنرلیزم کے تمام سٹوڈنٹس کو میرا سلام جیسا کہ مصطفیٰ علی صروری نے آپ کو بتایا کہ میرا تعلق اردو اور انگریزی دونوں صحافتی اداروں سے رہا لیکن جب بھی میں نے انگریزی صحافت میں کام کیا میں تو بلیم نہیں کرنا چاہوں گا لیکن میں نے ہمیشہ ایک چیز محسوس کی کہ انگریزی صحافت میں اردو کا یا اردو والوں کا کوئی مخام نہیں ہے اسی لئے مجبوراً اجھے واپس اردو صحافت میں آنا پڑا کیونکہ میرے والد محترم مرہوم انور عزیب صاحب اور میری والدہ محترمہ محرومہ پرشید انور صاحبہ ان دونوں کا تعلق عدبی حلقوں سے زیادہ رہا اور صحافی میرے والد محترم انور عزیب صاحب ایک مشہور صحافی رہ چکے ہیں تو محرحل آج کے جو روجانات کا سلسلہ ہے ایوب بھے کی بات سے میں متفق ہوں کہ اردو صحافت میں جو گروپیزم یہ صرف گروپیزم نہیں ہے یہ بلکہ پولیٹیکل گروپیزم جو بڑھتا چلے جا رہا ہے اس کو کہیں نہ کہیں پر روکنا چاہیے آج ایک خاری کو تمام خبروں کے بارے میں وقفیت حاصل کرنے کے لیے چار اقبارات خریدنا پڑتا ہے ہے کوئی ایک ایسا اقبار آپ حیدر آباد میں دکھائیے کہ چار مختلف حلقوں کی نیوز چھاپنے کا دم رکھ سکیں یہ تو الیکٹرانک میڈیا کی مہربانی ہے جو آپ کو مفت میں ہر حلقے کی خبر آپ تک پہنچا رہا ہے الیکٹرانک میڈیا میں آپ چینل بدلئے تو آپ کو جو ہے ہر حلقے کی ہر پارٹی کی نیوز چاہے وہ چینل کسی بھی سیاسی پارٹی سے وابستہ کیوں نہ ہو لیکن آپ کو تو فری میں ہر پارٹی کی نیوز چاہے وہ ساکشی ہو تو جگن کی نیوز مل جائے گی راج نیوز ہو تو کی سی آر کی نیوز مل جائے گی سٹوڈیو یین ہو تو چندرہ بابو کی مل جائے گی ملا کسی معاہزے کے مل جاتا آپ کو سب تو ایک انڈیپینڈنٹ اکبار اردو صحافت میں کوئی ایسا انخلاب لائے کوئی ایسا حمد کرے کہ چاروں خسم کے تمام خبریں چھاپ کے دکھائیے پھر اس کے بعد بولیں گے کہ واقعے ایک اردو صحافت میں یہ انخلاب ہے میرا تعلق روزنامہ منصف سے بہت زیادہ رہا نئے روزنامہ منصف کو جب ری لانچ کیا گیا تھا تو مجھے بھی اس میں از ایسی مینیجنگ ایڈیٹر کام کرنے کا موقع ملا تھا اور روزنامہ منصف نے اس زمانے میں واقعے انخلاب لائے تھا کیونکہ اردو صحافت کا بہت برا حال ہو چکا تھا اردو صحاف اردو صحافیوں جو معاذہ دیا جاتا تھا وہ براہ نام دیا جاتا تھا لیکن اردو صحافت میں انخلاب لانے کا کریڈٹ تو میں صرف منصف کوئی دے سکتا ہوں اب رہی بات الیکٹرانک میڈیا میں انخلاب تو اب تک نہیں آیا انتظار ہے راج نیوز بے شک ایک پولٹیکل چینل ہے ایک تحری کی چینل ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ جو ہے ایک انڈیپنڈنٹ چینل ہے بلکل نہیں ہے لیکن ہم کو راج نیوز کے منجمنٹ کا شکر رادہ کرنا چاہیے کہ راج نیوز ایک تلگو چینل ہوتے ہوئے راج نیوز نے مسلمانوں کے ساتھ ہونے والی نائنصافیوں کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے جو وقت دیا ہے اور جو ٹائم دے رہا ہے کوئی دوسرا نہیں دے سکتا کیونکہ سب کے الگ الگ اپنے اپنے ریزرویشن ہے اگر ہم حکومت کے خلاف بات کرتے ہیں تو ہمارے اشتہارات بند ہو جائیں گے اگر ہم کسی پارٹی کے خلاف بات کرتے ہیں تو ہمارا کیبل کٹ ہو جائیں گا ایسا نہیں ایک زمانے میں اکبر علیہ بادی نے کہا تھا کہ نہ کمان کھینچو نہ تھیر نکالو توپ ہو اگر مخابل تو اقبار نکالو تو اس زمانے میں توپ کا مخابلہ اقبار کیا کرتا تھا تو آج اقبار کا مخابلہ کس سے کر سکتے ہیں کیونکہ اقبار چلانے والے جب حکومت کو سرنڈر ہو جاتے ہیں اقبار چلانے والوں میں صحافیوں کی بات نہیں کر رہا اقبار کے مالکوں کی بات کر رہا تو پھر اقبار میں دم کہا امتیاز صاحب کی ایک بات اچھی لگی کہ میں سرکاری ملازم ہوں میں نیوز کی پولیسی ہے امتیاز بھائی پرائیویٹ ملازموں کی کیا حالت ہے وہ تو وہی لکھیں گا جو اس کا مالک بولیں گا آپ کو تو کم سے کم پنشن تو ہے یا تو ESI بھی نہیں ملتا ہمارے پاس تو یہ سب جو سمینار میں بات کرنے کے لئے اچھا ہے لیکن practically it is impossible کوئی ریپورٹ اور مائی کا لال یہ نہیں لکھ سکتا کہ اس کی باس کی مرضی کے خلاف یا اس کے اخبار کے ایڈیٹر کی مرضی کے خلاف کوئی اپنا خلم نہیں چلا سکتا تو اس کے لئے جو ہے جیسا سروری صاحب نے یہ کوشش کی آج جو رجانات کے بارے میں جو سیمینار رکھا ہے اس کے ریزولیشن کی کابی سارے اخباروں کے مالکوں کے پاس بھیجی آپ تاکہ ان کو خیال آئے کہ ان کے کس خسم کے تفسر ہو رہے ہیں تو رہی بات راج نیوز کی تو میں ٹریک سے تھوڑا ہٹ جا رہا ہوں تو راج نیوز چینل ایک تلگو چینل ہے آپ لوگ تو جانتے ہیں ایک تحریکی چینل ہے جس کا مقصد لیکن اس میں نیوز بولیٹنز کے علاوہ سپیشل اردو پروگرام کے لیے جو وقت دیا جا رہا ہیں خاص طور سے جو پروگرام ہیں اور خافی جائزاد وں کے خوابزین کے خلاف جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے اور ایک تلگو چینل کی خاص بات ہی اتنی ہے کہ اردو ہمارے اردو کے لیے اتنا فریڈم دیا گیا ہے اس چینل میں کہ آپ جو چاہے کر سکتے یہ واحد تلگو چینل ہے جس نے عظم حج کے نام سے ایک سیریز شروع کی ہے اور اس میں یہ سوال بار بار اٹھایا جا رہا ہے کہ حج کیوں بڑا پہ میں کیا جاتا ہے کیوں نہ حج جوانی میں کیا جائے کیوں آپ اپنے پاس اقبار نہیں ہیں کیوں دوسرے چینل نہیں ہیں اس قسم کے سبجیک سویرنیس کیمپن کیوں نہیں چلاتے ہیں کب تک لوگوں کے کپڑے اتارتے رہیں گے کب تک خبرستانوں کے جھولے باندھی جا رہے ہیں گھوڑے باندھی جا رہے ہیں صرف ایک اقبار میں آتا ہے بار بار منصف میں ابو احمل کے نام سے کیوں دوسرے اقبار میں کیوں نہیں آتا تو بہرحال یہ بہت اچھی کوشش ہے میرا پہلی بار آنے کا موقع ہوا یہاں پر انشاءاللہ پھر بعد میں بھی پھر کبھی اگر آپ یاد کریں گے تو حاضر ہوں گا لیکن یہاں پر بہت بڑے بڑے لوگ ہیں جب سے میں اپنے آپ کو منٹل پریپیر کر رہا تھا عابد صدیقی صاحب ہیں یہاں پہ رہے امتیاز علی تاج صاحب حسن فروغ صاحب ان سب کے سامنے تو میں بچہ ہوں